اسلام علیکم چند لیکچرز پہلے اب بیسکلی وہی کونسپٹ ہے کہ جو ویریس ٹائپس آف سیریز جو ہم نے دیکھ چکے ہیں ابھی تک آہم ساری ویریس ٹائپ آف ٹائپس آف کنورجنس ٹیسٹ ہم دیکھ چکے ہیں سیریز کے بارے میں اور جو سیریز اندر دسکرشن تھی ڈیفرنٹ ٹائپس کی تو تھی لیکن اس میں ایک بڑی کومنیلیٹی یہ تھی ان سب کے درمیان کے وہ جو تھی ساری ان کے اندر جو ٹرمز تھی سیریز کی وہ ساری پوزیٹیف ٹرمز تھی تو اس میں اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جتنے بھی ٹرمز تھی اس ٹائپ کی جو سیریز تھی ان کی کنورجنس کس طرح ٹیسٹ کی جاتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بہت سارے ٹیسٹ تھے کرائٹیرین تھے جن کے ذریعے ہو سکتا ہے ایک تو ہم نے دیکھا جناب ریشو ٹیسٹ دیکھا تھا پھر کمپیرزن ٹیسٹ دیکھا لیمٹ کمپیرزن ٹیسٹ ایک دیکھا تھا اور اس کے علاوہ ایک روٹ ٹیسٹ بھی ہم نے دیکھا تو ان سارے ٹیسٹ کا مطلب یہ تھا مقصد یہ تھا کہ آپ کسی بھی ایک انفینٹ سیریز آپ کو اگر دیوئی ہے تو اس کو آپ دیٹرمنٹ کر سکیں کہ کیا اس کا کوئی کنورجنٹ کنورجنس ہے اس کی کسی ایک نمبر پہ فائنائک نمبر پہ کنورج ہوتی ہے کہ نہیں اور اگر ہوتی ہے تو وہ نمبر کیا ہے اس کا الگ مسئلہ تھا معلوم کرنے کا لیکن یہ کہ سب سے بڑی اپورٹن بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ سیکونس سیریز جو ہے وہ کنورج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اچھا جی تو وہ سب باتیں تو ہم کر چکے ہیں اور اب یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم مزید انہی سیریز کے اوپر بات چیت کریں گے اور بیسکلی آج کے لیکچر میں ایک نئی ٹائپ کی سیریز انٹریڈیوز کریں گے نئی ٹائپ سے مطلب یہ ہے کہ ہے تو ایک سیریز ہی جس طرح کی ہم دیکھ چکے ہیں نئی ٹائپ سے مطلب یہ نہیں کہ اس کا فارملہ کوئی ڈیفرنٹ ہوگا لیکن مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس کے اندر جیسے میں نے ابھی کہا کہ پہلی جو سیریز ہم نے دیکھی تھی ان میں ساری ٹرمز پوزیٹیف تھیں تو اب جو ہم سیریز دیکھیں گے ان کے اندر مائنس یا نیگٹیف ٹرمز بھی اللاؤڈ ہوں گے یعنی نیگٹیف ٹرمز بھی نہیں کہنا چاہیے کہنا یہ چاہیے کہ اس کے اندر نیگٹیف سائن الاؤڈ ہوگا تو ایسی سیریز کو ہم آلٹرنیٹنگ سیریز کہتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کریں گے کہ ان کو کس طرح سے ڈیٹرمنٹ کیا جائے کہ کنورج کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں اور کوئی ٹیسٹن کے لیے اگر ڈیویلپ کیے جا سکتے ہیں تو وہ بھی ڈیویلپ کریں گے جس کے ذریعے ہم چیک کر سکیں گے کہ کیا آلٹرنیٹنگ سیریز جو ہیں وہ بھی کنورج کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں تو اب سب سے پہلے ٹاپکس دیکھ لیتے ہیں آج کے جن کو ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے سکرین پہ دیکھتے ہیں یہ جناب ٹاپک کیا ہے سب سے پہلے تو آج کے لیکچر کا یہ ہے آلٹرنیٹنگ سیریز کنڈیشنل کنورجنس اور اس کے ساتھ ایک ٹاپک ہے پاور سیریز تو یہ ٹاپک ہے اور اس میں جو آجنڈا ہے وہ کیا ہے کیا کیا چیزیں دیکھیں گے ہم ہم پہلے دیکھیں گے جیسے میں نے کہا آلٹرنیٹنگ سیریز کیا ہوتی ہے we'll talk about that اس کو define کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آلٹرنیٹنگ سیریز کو approximate کیا کس طرح کیا جا سکتا ہے یعنی اس کے sum جو ہوتا ہے اس کا اگر کنورج کرتی ہے تو اس کو کیسے approximate کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے absolute and conditional convergence کی یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک test ہے ratio test ہے ایک خاص قسم کا اور یہ ہے جناب ratio test for absolute convergence ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اس کے بعد ہم power series کی بات کریں گے تو یہ power series کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں detail میں دیکھیں گے what exactly it is ہے series ہے obviously لیکن power سے کیا مراد ہے we'll talk about that radius and interval of convergence کی بات کریں گے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے power series in a slightly modified variable یعنی power series in x minus a یہ کیا چیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے جب power series define کریں گے تب ہی ہمیں سمجھ آئے گا کہ power series in x minus a کیا چیز ہوتی ہے اچھا جی تو یہ ہو گیا آج کا agenda اور اس کے topics جس کو ہم discuss کریں گے تو اب start کرتے ہیں with the alternating series کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو سب سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ایسی series اب تک جن کے اندر جو terms تھیں series کی وہ ساری positive ہوتی تھی یہاں پہ اب تھوڑا سا ایک نیا idea introduce کرتے ہیں ایسے کہ جو terms ہیں ان کے ساتھ negative sign بھی لگا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو پہلے ایسا کرتے ہیں کچھ examples ڈکھ لیتے ہیں ایک خاص قسم کی series کا اور پھر ہم دکھیں گے کہ جو series ہم نے لکھی ہیں یہ alternating series ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اگر یہاں پہ کچھ میں examples ڈکھتا ہوں series کی کچھ series ہیں مثال کے طور پہ پہلی جو ہے وہ ہے one minus one plus one minus one اور اس طرح سے pattern چلتا رہے گا plus minus ones کا اور کتھ term جو ہوگی اس کی وہ ہوگی minus one raised to the power k plus one and beyond تو یہ آپ کی ایک series ہے جو کہ alternating series ہے تو یہ alternating series اس لیے ہے کہ alternating کا مقصد یہ ہے کہ alternate کرتا ہے plus minus plus minus so there is a concept of alternation involved تو یہ ایک ایسی series ہے جس میں terms کے signs جو ہیں وہ plus اور minus کے درمیان alternate کرتے ہیں تو اس میں کچھ اور examples بھی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ یہ دو type کی ہوتی ہیں alternating series تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اب یہ جیسے پہلی والی تو ہم دیکھی چکے ہیں اب یہ دوسری ایک ہے one minus one half plus one third minus one fourth similarly all the way to the kth term تو kth term یہاں پہ کیا ہوگی یہاں پہ kth term ہوگی minus one raised to the power k plus one times one over k اور یہ اس لیے ایسے ہوگا کیونکہ minus one کا جو رول ہے یہاں پہ وہ صرف اتنا ہے کہ یہ signs کو determine کرتا ہے آپ کی terms کا تو یعنی one over k جو ہے formula وہ آپ کو terms بتا رہا ہے کہ کونسی ہوں گی for various values of k اور minus one to the power k plus one is telling you what the sign will be next to the term similarly ایک ہو سکتی ہے minus one plus one over two factorial minus one over three factorial and so forth اور اس کی kth term بنتی ہے minus one to the k times one over k factorial تو یہاں پہ تھوڑا سا فرق تھا یہ جو ہم نے آخری دو examples دیکھیں جو series لکھیں ان میں فرق یہ تھا جناب دونوں میں کہ پہلی جو تھی دوسری والی جو term ہے series ہے اس کا پہلی term جو تھی one اس کا سائن تھا plus اور جو last والی اس کا پہلی term one ہی ہے لیکن اس کا سائن ہے minus تو ایسے کیوں ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ this is how it's defined لیکن مقصد یہ ہے کہ formula ہم ذرا غور سے دیکھنا چاہیں گے formula میں دیکھیں کہ جب term پہلی والی plus ہوتی ہے تو آپ کا minus one raised to the power k plus one آتا ہے کیونکہ k start ہوتا ہے one سے یہ series ہیں sequences کی sums ہیں تو جو terms آ رہی ہیں وہ ایک sequence آپ کے پاس آ رہی ہیں اور sequence جو ہوتا ہے وہ ایک function ہوتا ہے of the positive integers لہٰذا جب پہلی term one ہے اور positive ہے تو ہمیں اس کو first term کہیں گے تو اس کی ساتھ اگر ہم اس کو minus a plus sign دینا چاہیں گے تو minus one raised to the power k plus one کریں گے تاکہ اگر k کی value one ڈالیں تو result minus one square آ جائے which is equal to one اس کا opposite effect کیا ہے ہم نے next والی میں جو آخری example دیکھی تھی کہ پہلی term کا sign minus one ہے تو minus ہے تو اس کے لئے ہم نے minus one raised to the power k کیا تاکہ k1 سے start ہوگا تو پہلی term minus ہو جائے گی تو in general جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو series ہیں alternating series ان کو general term میں لکھ لیتے ہیں یعنی یہ تو ہم نے examples دیکھ لیں ایک general alternating series ہم کیسے لکھیں گے اس کو بھی لکھ کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے کہ دو forms ہو سکتے ہیں basically coming out of what we just saw کہ alternating series اگر ہے تو it has to have one of the following two forms first first one is sum from k equals one to infinity of minus one to the power k plus one times ak ak جو ہے وہ kth term ہے اس کو expand کریں گے تو result آئے گا alternating series where the first term is positive and so forth so a1 minus a2 plus a3 and onwards second term second جو form ہو سکتی ہے وہ ہے جہاں پہ آپ کی آپ کا formula ہوگا minus one to the power k times ak اس case میں آپ کی جو پہلی term ہے اس کا sign minus ہوگا so this is exactly what we just saw with an example earlier یہاں پہ تھوڑا سا point ہے کہ جب یہ ہم نے sequences لکھی ہیں سیریز لکھی ہیں یہ alternating تو جو دو forms لکھی تھی اس associated ہوتا ہے وہ determine ہوتا ہے by the minus one raised to what power that's what determines what the sign should be as such overall it is a positive term but the minus one raised to the power k ya k plus 1 determine کرے گا کہ sine plus ہے ya minus ہے اچھا جی تو یہ ہم نے دیکھ نہیں کہ alternating series کیا ہوتی ہے اب right away right from the start سوال ہی ہونا چاہیے کہ یہ converge کرتی ہے اور اگر کرتی ہے تو کس situation میں کرتی ہے اور کوئی ایسا test ہے کوئی idea ہے theorem کوئی ہے جس کے ذریعے ہم جان سکیں کہ alternating series converge کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو یہ ہے اس کا جواب کہ جہاں بالکل ایک test ہے اس کے لیے جو determine کرتا ہے کہ given alternating series of either form یہ converge کر رہے ہے یا نہیں کر رہی تو اس کو ایک theorem کی form میں لکھے دیکھ لیتے ہیں this is called the alternating series test اور theorem form میں یہ ہے جناب an alternating series of either form one or two یہ جو ہم نے بھی دیکھی تھی ان کو ہم نے one or two لکھا دا converges if the following two conditions are satisfied the first condition is a1 should be greater than a2 a2 should be greater than a3 and so forth تو مقصد یہ ہے کہ a1 جو ہے each successive term وہ ایک دوسرے سے بڑی ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو following terms ہیں ان سب سے بھی بڑی ہو تو یہ ایک پہلی condition ہو گئی second condition یہ ہے جناب کے limit as k goes to infinity of the k term should equal to zero تو یہ ایک theorem ہے اور this tells us how to determine if a given alternating series is converging or not تو اس میں simple سی بات ہے کہ جو second part تھا اس theorem کا وہ ہی ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ایک دفعہ بہت پہلے جب ہم نے کہا تھا کہ how do we determine if some series converges or not اس میں یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں second part تو اس کی example کر لیتے اور دیکھتے ہیں کہ how we can apply this theorem and see what it tells us about calculations basically تو یہ example کرتے ہیں جناab ایک example ہے کہ use the alternating series test to show that the following series converges جناab ہے summation k equals 1 to infinity minus 1 raised to the power k plus 1 times 1 over k تو یہ basically ایک alternating series ہے minus 1 کی power ہے اور for various values of k it will alternate between plus or minus plus or minus اور ساتھ جو k term کا formula ہے 1 over k so this is basically 1 over k یہ ایک harmonic series ہم نے دیکھی تھی یہ وہ ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ اس میں signs alternate کریں گے تو ہم اس کو solve کرتے دیکھتے looks like basically the harmonic series alternating series ہے اس کے اندر اس کے test کے جو ابھی ہم نے دیکھا اس کے حوالے سے اگر check کریں تو a k جو ہے k term یہ ہوگی 1 over k اور یہ بڑی ہوگی 1 over k plus 1 سے which is the k plus first term اور یہ true ہوگا کیونکہ اگر k 1 over 2 کریں تو 1 over 3 سے بڑھا ہوگا لہٰذا as long as the denominator keeps increasing the total fractions keep on decreasing تو ایک تو یہ condition satisfy کر لی اس نے جی بلکل ہر individual successive term جو وہ چھوٹی ہے پچھلی term سے اور ساتھ ہی میں دیکھیں کہ اگر اس کا limit لیں k term کا as k goes to infinity تو result آتا ہے 0 تو obviously this is a simple calculation limit of 1 over k as k goes to infinity is 0 تو ہماری series جو دونوں criteria ان کو satisfy کرتی ہے ہم کہہ سکتے کہ alternating series یہ convergent ہے اور converge کرتی اچھا جی اب ایک theorem ہے approximating اگر ہم کرنا چاہیں approximate ایک alternating series کو یعنی sums جو ہوتے ہیں اس کے بنتے ہیں یعنی let's say we want to approximate sums of alternating series تو اس کے بارے میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کا ایک theorem ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر باقی examples کریں گے تو theorem جناب ہے کہ if an alternating series satisfies the conditions of the alternating series test and if the sum S of the series is approximated by the n-th partial sum S n thereby resulting in an error of S which is the sum total sum capital S minus S n then the absolute value of the actual sum minus the n-th partial sum is less than the n plus first term an plus 1 اور ساتھ میں اس کے sign کے بارے میں بھی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ the sign of the error is the same as that of the coefficient of an plus 1 in the series تو یہ ایک theorem ہے جو بتاتا ہے کہ اگر ہم approximate کرنا چاہیں alternating series کے total sum کو actual sum s کو جو ایک limit کے form میں ہمیں حاصل کرتے ہیں آن طور پہ تو اگر میں nth partial sum سے approximate کروں گا تو error کیا ہوگی وہ ہمیں پتا چل جاتا ہے تو ایک example کر دیکھتے ہیں اس کی example آپ کے سامنے ہے جی کہ جو alternating harmonic series ہم نے دیکھی تھی ایک minus 1 to the k plus 1 times 1 over k یہ satisfy کرتی condition alternating series test کے تو اس کا مطلب ہے کہ converge کرتی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی sum ہے capital s کہتے ہیں اس کو تو ہمیں اگر معلوم کرنا ہے کہ یہ کیا ہے تو معلوم کرنے کی وجہ ایسا کرتے ہیں approximate کرتے ہیں اور ہم approximate کرتے ہیں اس کو by two successive partial sums ایک s7 ہو جائے گا مثال کے طور پہ 1 سے لے 7 terms کو تک evaluate کر لیں تو یہ آپ کے سامنے ہے s7 equals 319 over 420 اور 7 میں s8 اگر کریں تو وہ آتا ہے 533 divided by 840 تو یہ دو sums آگئے ہمارے پاس اب اس sum ہوگا actual sum یہ لائے کرے گا کسی بھی دو اگر آپ کوئی بھی دو consecutive partial sums لیتے ہیں اس series کے تو actual sum ہے وہ ان کے درمیان میں کہیں لائے کرے گا اس کو اس طرح سوچیں کہ سیریز ہمیں پتا ہے converge کر رہی ہے تو جو بھی میں approximate sum لوں گا تو اس سے اور اس سے پہلے والے جو sum ہوں گے ان کے درمیان میں کہیں actual sum لائے کرے گا it has to be that way کیونکہ وہ ہمیشہ چھوٹا ہوگا approximate sums سے تو اب ہم یہ دو sums ہم نے approximate کی ہیں S7 اور S8 اور ان کے درمیان ہمیں پتائے کہ actual sum لائے کرتا ہے تو اب اس کے بارے میں مزید calculation کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ error کیا ہوگی تو اس میں جناب دیکھیں کہ آگے چل کے یہ دیکھیں گے کہ جو alternating harmonic series ہے اس کا جو پورا sum ہے وہ ہے log natural 2 یہ ہم پروف کریں آگے چل کے لیکن فلہار اگر ہم حسوم کرتے کہ S capital S یہ ہے وہ یہ sum ہے ln 2 تو ہم کہہ سکتے کہ 533 over 840 جو ہے اس کے درمیان اس کے اور 319 divided by 4 20 کے درمیان ln 2 ہے اور calculator کے ذریعے ہم اس کو decimal expansion میں لگ سکتے ہیں اب ہم اگر error معلوم کرنا چاہیں تو simple سی بات ہے کہ error according to plus first term ہے وہ term ہے 1 over 8 اور اسی طرح ln 2 minus S 8 اگر کریں تو یہ چھوٹی ہوگی a9 سے which is 1 over 9 تو یہ جناب ایک example اور ہوگئی اس theorem کی یہ آپ کو error بتاتا ہے اس کے اوپر اررر تو نہیں بتاتا ہے اررر کے ایک bound آپ کو بتاتا ہے کہ error ایک خاص number سے چھوٹی ہونی چاہیے اب آگے چلتے ہیں اور next بات کرتے ہیں absolute اور conditional convergence کے بارے میں تو یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ basically convergence ہی کی بات ہو رہی ہے لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ alternating series اور کچھ اور series ایسی ہیں جن میں convergence کے اوپر مزید غور کریں تو کچھ اور چیزیں کہی جا سکتی ہیں تو اس میں ایسی کرتے ہیں کہ یہ definition ہے لکھ لیتے آئیے دیکھتے یہ definition ہے آپ کے سامنے a series summation u k which is basically u 1 plus u 2 all the way to infinity is said to converge absolutely if the series of the absolute values the absolute value of u k which if you expand turns out to be u 1 absolute value plus u 2 absolute value all the way to u k absolute value and beyond if that converges this series of absolute values then the corresponding non absolute value series is said to converge absolutely to یہ آپ کے پاس ایک definition آگئی اس کو بعد میں استعمال کریں گے دیکھیں گے اس کی کیا ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پہ ایک example کرتے ہیں direct away دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس definition سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ example میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جناب ایک series دی ہوئی ہے جس میں ہے ہمارے پاس 1 minus 1 half minus 1 half square 1 over 2 square plus 1 over 2 to the power 3 and so forth تو یہ ایک ایسی series ہے جس میں ایک problem ہے اور یہ problem کیا ہے یہ problem یہ ہے کہ یہ ایک series alternating تو ہے لیکن alternating in the sense کہ science plus or minus alternate کرتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ science کے اندر کوئی pattern نہیں پہلے یہ تھا کہ ایک sign minus تھا اس کے فورا بعد ایک plus تھا پھر فورا بعد minus تھا پھر فورا بعد ایک plus تھا یہاں پہ problem یہ ہے کہ دو signs جو ہیں وہ پہلے minus ہیں اس کے بعد دو signs plus ہیں اور پھر اس طرح pattern چلتا ہے تو alternating series test تیس 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 series تو ہے ہمارے پاس اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ series converge کرتی ہے absolutely کیونکہ اگر اس کی corresponding absolute values میں دیکھیں اس series کو تو ہمارے پاس result آتا ہے 1 plus 1 half plus 1 over 2 square plus 1 over 2 to the power 3 and so forth تو یہ basically اس کے اندر سارے جو minus signs پی سیریز نہیں یہ جیومیٹرک سیریز ہے جو کہ converge کرتی ہے کیونکہ ریشو 1 سے چھوٹا ہے لیکن ساتھ میں دیکھیں کہ اگر اس کے corresponding harmonic sequence جو تھی ہے alternating harmonic series وہ تھی 1 minus 1 half plus 1 third وغیرہ یہ converge absolutely نہیں کرتی کیونکہ اگر آپ اس کی absolute values لیں تو result آتا ہے 1 plus 1 half plus 1 third and so forth which is obviously a harmonic series and we know that that harmonic series diverges ٹھیکے جی تو یہ ہو گئی absolute convergence یہ absolutely convergence کب کرتی ہے ایک series تو اس میں theorem کے طور پہ ہمیں ایک test اور لکھ لیتے ہیں absolute convergence کا جو ایک criteria ہوگا وہ تو ہم نے definition بنائی تھی کہ absolute convergence کیا ہوتی ہے ہم نے example بھی کی اور دیکھا کہ ہاں واقعی یہ definition جو ہے یہ ہمیں help کرتی ہے in terms of finding the convergence of a given alternating series تو اگر theorem کی فور پہ لیکن یہ تو ہم نے definition بنائی تھی ہمیں اب example بھی کر لی ایک theorem کے طور پہ ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ واقعی یہ valid argument ہے اور ہم apply کر سکتے as a test تو آئیں اس کو theorem کو دیکھ لیتے ہیں theorem جناب ہے if the series sum k equals 1 to infinity of u k absolute value of u k equals the absolute value of u 1 and all the way beyond if that converges then so does the series summation k equals 1 to infinity u k equals u 1 u 2 and so forth so in other words we are saying that if a series converges absolutely then it basically converges ٹھیک جی تو اس theorem کا مقصد کہنے کا یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک series ہے جو absolute values میں converge کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ corresponding series جس میں absolute value نہیں ہے وہ بھی converge کرے گی وہی بات تھی کہ if a series converges absolutely then it definitely converges in general تو example کر لیتے ہیں تو اس کا ہمیں تھوڑا سا مزید رہے گی تو اب جو ہم theorem دیکھ چکے ہیں اس کے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو series ہے جس میں minus sines ہیں without the absolute value یہ بھی converge کرتی ہے ٹھیک جی تو اس example سے تھوڑا سے اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنا important theorem تھا کہ اگر ایک alternating type series ہے اور سے corresponding ہم ایک absolute series دیکھتے ہیں absolute values میں تو اگر absolute values میں جو series converge کر رہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں absolute convergence تو پھر automatically جو پہلی والی series تھی وہ بھی converge کرے گی تو یہ آپ کی ایک example ہو گئی اب آگے چلتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایک example اور کر لیتے دیکھتے ہیں اس theorem کی اور ثورہ سا اور مزید اس کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ example ہے کہ show that the series cosine x cosine k divided by k square from 1 to infinity converges اس کا solution کچھ یوں ہے کہ since the absolute value of cosine k is less than equal to 1 for all k اور ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ true ہے cosine k اگر ایک function کے طور پر دیکھیں تو یہ 1 اور minus 1 کے درمیان oscillate کرتا ہے اگر اس کی absolute value لیں گے تو result ہمیشہ 1 یا اس سے چھوٹا آئے گا اچھا اس fact کو اگر ہم مدنظر رکھیں تو یہ fact بھی follow کرتا ہے absolute value of cosine k divided by k square یہ less than equal to 1 over k square سے لہٰذا اب comparison test کے تحت اگر آپ کو یقینا یاد ہوگا وہ کیا تھا اس کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو series ہے absolute value کی cosine k over k square k equals 1 to infinity یہ converge کرتی ہے by the comparison test اور consequently ہم کہہ سکتے ہیں using the theorem we just saw for absolute convergence k without absolute value جو series ہے cosine k over k square from 1 to infinity یہ بھی converge کرتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا ایک اس کی ایک اور example ہو گئی یہ ایک powerful theorem تھا کہ کوئی converge کرتی ہے series absolutely تو it converges anyway لیکن اب یہ ہے کہ in general alternating series لیکن absolutely نہیں کرتی ایسے بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ ایک series اگر ہم دیکھ چکے ہیں پہلے اس کو ایک بار پھر لکھ لیتے کہ جنا آپ series ہے 1 minus 1 over 2 plus 1 third and all the way to the k term minus 1 to the k plus 1 over 1 over کے یہ بھی ہم نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے کہ alternating harmonic series ہے اور یہ converge کرتی ہے لیکن اگر اس کی absolute values لیں آپ اس series کی تو آپ کے پاس ہم نے پہلے لی تھی تو کیا result آیا تھا ہمارے پاس harmonic series آجاتی ہے by itself یعنی سارے minus signs ختم ہو جاتے and overall but it's not converging absolutely and for such series we call them conditionally convergent series اچھا جی تو یہ بات بھی ہو گئی اب ایک test اور آرہا ہے آپ کی طرف اور یہ ہے جناب ratio test for absolute convergence تو absolute convergent جو absolutely convergent ہوتی ہیں series absolute values میں ان کے لیے ایک ratio test ہے یہ بھی دیکھ لیتے یہ جناب ایک theorem کی form میں of course test for absolute convergence ratio test وہ چیز جو پہلے دیکھی تھی کہ summation u k series ہے جس کے اندر non zero terms ہیں پہلے یہ تھا کہ positive terms تھی non negative terms تھی اب non zero ہیں could be negative and suppose that rho equals the limit sk goes to infinity of the of the k term of the series in that case if the following three happen then we can make the following conclusions if rho is less than one the series converges absolutely and of course we know that that means it converges overall if rho is greater than one or if it is plus infinity then the series diverges and if rho equals one we have no conclusion about convergence or absolute convergence used as a test to yeh root ratio test hai for absolute convergence is ki example kar lete hai let's see what it is is ki example hai the series summation k equals one to infinity minus one to the k times two to the power k divided by k factorial this convergence converges absolutely since the rho turns out to be zero in this case if you apply the calculation to that you work out so result ht zero jけ one سے چھوٹا ہے lihasa we can کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنورج کرتی ہے اچھا اب ایک ٹیبل بناتے ہیں اور اس کے اندر ریویو کر لیتے ہیں اور یہ جتنے بھی سارے کنورجنس ٹیسٹ دیکھیں ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہیں تو یہ لکھ لیتے ہیں ان کو آپ کے سامنے دیکھ لیجئے تھوڑے سے ریویو کے لیے کتاب میں بھی ہیں ٹیکس بک میں بھی ہیں تب بھی دیکھ سکتے ہیں ہیر دی آر یہ بیسکلی دیورجنس ٹیسٹ ہے انٹیگرل ٹیسٹ ہو گیا یہ پچھلی لیکچرز میں سے بھی ہے اور اب تک جتنے اس لیکچر میں ہم نے کیے ہیں ان سب کو ملا کے ہی گے اس کے علاوہ کمپیرزن ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کومنٹس بھی دیئے ہیں اور سٹیٹمنٹس بنائی ہوئے ہیں اس کے بارے میں ریشو ٹیسٹ ہے روٹ ٹیسٹ ہو گیا لیمٹ کمپیرزن ٹیسٹ ہو گیا آلٹرنیٹنگ سیریز ٹیسٹ اور آخر میں پھر ریشو ٹیسٹ فور ایبسلوٹ کنورجنس اچھا جی تو یہ ٹیبل ہم نے تھوڑی دیکھ لیے دیکھا اور اس کو ٹیکس بک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ہیلپ فلس ہے اس سے ریویو ہو جاتا ہے کہ کب ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا ہم کنکلوجنس بنا سکتے ہیں according to the test اب ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاور سیریز کی یہ پاور سیریز کیا چیز ہوتی ہے تو آبیسلی نام سے ظاہر ہے کہ it's a series so it's a series that we have talked about already some kind of series of that type ہو سکتا ہے alternating ہو ہو سکتا ہے ویسی ہو لیکن یہ لکھ ہم نے کہا ہے کہ اس کو پاور سیریز ان ایکس اس طرح سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پاور سیریز ان ایکس کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس طرح کی چیزیں کہ جیسے ہم نے پولانومیلز کی بات کی تھی کافی پہلے شروع شروع کے کچھ لیکچرز میں تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جناب یہ پولانومیلز جو ہوتے ہیں they're basically things that look like powers of x بلکہ لکھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس ٹائپ کی ہوتے ہیں تو یہ پولانومیلز جو ہیں جناب اس میں دیکھیں کہ پی آف ایکس جو ہے وہ ایک پولانومیل ہے اور یہ اس کی فارم ہے اے زیرو پلس اے ون ایکس پلس اے ٹو ایکس سکوئر and all the way to اے این ایکس این یہ تھا آپ کا ایک پولانومیل یعنی اس کے اندر این ٹرمز ہوتی ہیں اور اس کی پاورس ایکس کی جو ہوتی ہیں وہ این تک جاتی ہیں تو یہ آپ کا ایک پولانومیل ہے اس کے اندر یہ خاص بات ہے کہ این کی ویلیو فائنائٹ ہے اور ایک حد تک جا کے یہ رک جاتی ہے اب اگر میں کہتا ہوں کہ جناب یہ n کو آپ انفینٹ کر دیں یعنی there is no finite value for n تو کیا ہوگا تو result لکھ لیتے ہیں کیا ہوگا یہ جناب آپ اس کو لکھ سکیں گے کہ اگر یہاں پہ اب ایک ہی جگہ میں کہتا ہوں c0, c1, c2 are constants and x is a variable تو اب ہمارے پاس ایک سیریز فارم میں انفینٹ سیریز کے فارم میں یہ پولانومیل آ جائے گا اور ہم اس کو لکھ سکتے ہیں as c0 plus c1 x plus c2 x square plus all the way to the kth term which is ck xk and beyond اور summation form میں یہ ہو جائے گا sum from 0 to infinity ck x to the power k ٹھیک ہے جی تو بیسکل یہ جو پاور سیریز in x ہم نے لکھیے بھی it's just a polynomial but with no finite value for the power n اور اس کے اندر بیسکلی terms جو ہوتی ہیں انفینٹلی منی ہو جاتی ہیں تو مثال کے طور پر اس کی ایک کچھ examples اگر ہم کریں تو ابھی تھوڑی دیر میں کر لیتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں اور ایک عام پاور سیریز میں فرق کیا ہے ابھی تک جو ہم نے سیریز دیکھی تھی جو ایک عام سیریز اور ایک پاور سیریز میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو اب تک ہم نے سیریز دیکھی ہیں اس میں numbers تھے جو terms تھیں they were all numbers یا جیسے ہم نے defining sequence کو ہم نے numbers کے طور پر define کیا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایسی سیریز پاور سیریز ان ایکس جس میں terms جو ہیں وہ اس کے اندر x involved ہیں یعنی وہ variables بن چکے ہیں اور to be more precise each term is a polynomial in x تو ایک طرح سے اب یہ sequence ایک ایسی ہے جن کو add کر رہے ہیں جس کی terms جو ہیں وہ numbers نہیں ہیں بلکہ polynomials ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ examples دکھنا چاہے ہیں تو لکھ لیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ کچھ examples ہیں جس میں summation k equal 0 سے لے کے infinity تک جو ہے یہ x to the k کو اگر آپ کریں تو result آتا ہے 1 plus x plus x square plus x cubed all the way to infinity اور اگر summation x to the power k divided by k factorial کریں sum from 0 to infinity تو result آتا ہے 1 plus x plus x square divided by 2 factorial and so forth اب اگر جو example ہم نے دیکھی ابھی دو power series کی power series in x ان کے اندر اگر میں x کی جگہ کوئی numeric value substitute کرتا ہوں تو obviously i get again a standard series that we've talked about so far in the succession of numbers addition of these numbers together اچھا جی تو اب ایک چونکہ definition ہم دے چکے ہیں تو ایک theorem لکھ لیتے ہیں regarding power series in x اور آپ کے سامنے جناب theorem کہتا ہے for any power series in x exactly one of the following is true پہلی چیز ہے the series converges only for x equal 0 the series converges absolutely of course which means that it converges for all real values of x اور تیسرا جو ایک ہو سکتی situation وہ یہ ہے کہ the series converges absolutely and therefore converges for all x in some finite open interval minus r and r کوئی numbers ہیں r minus r اور r جس کے اندر یہ converge کر رہے گے and it diverges if x is less than minus r or x is bigger than r in other words if you are outside that open interval the series diverges at either of the end points r or minus r the series may converge absolutely converge conditionally or diverge depending on the particular series ٹھیک جی تو یہ آپ کا ایک theorem ہو گیا جو آپ کو بتاتا ہے باتیں کہ اگر آپ power series in x دیکھ رہے تو اس میں کیا اس کے خواہص ہوتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ convergence کاب ہوتی ہے کہ situation میں ہوتی ہے اچھا یہ تین چیزیں جو ابھی ہم نے دیکھیں ایک theorem کی فارم میں اس کے اندر جو تین چیزیں تھی ان کے بارے میں کچھ terminology ہے جو introduce کر لیتے ہیں اس میں ہم نے بات کی تھی جناب ایک interval کی جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ آپ کی سیریز ہے وہ converge کر سکتی ہے تو اس کو interval کو ایک خاص نام ہوتا ہے terminology ہے اس کو ہم کہتے ہیں interval of convergence ٹھیک ہے جی تو اس کو بلکہ لکھ لیتے ہیں ان چیزوں کو تاکہ یاد رہے آئیے لکھتے ہیں ان کو یہ جو آپ کا ہے interval یہ جہاں پہ converge کر رہی ہے آپ کی سیریز تو یہ minus r اور r جو لکھا تھا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں interval of convergence اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے interval میں یہ ایک point بھی ہو سکتا ہے x equal 0 پہ converge کر رہی ہے تو that is basically just a single point and we could say that it is the single point is your interval of convergence اب اس میں یہ دیکھیں کہ ایک concept ہوتا ہے radius of convergence کا تو radius of convergence کیا چیز ہوتی ہے اس کو بھی لکھ لیتے we can say r which is defining the interval that is called the radius of convergence ٹھیک ہے جی تو یہ ایک کچھ terminology ہے کہ جو interval ہے وہ interval of convergence ہو گیا جس میں series converge کر رہی ہے اور جو number r ہے جو define کر رہا ہے interval کو وہ کہ radius of convergence تو اب اس کی picture بنا کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں کیا radius اور interval یہ دیکھئے کہ جناب radius of convergence اگر پہلے case میں جیسے theorem میں لکھا تھا کہ zero ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ایک straight line ہے اور اس کے اندر point ہے zero اس کو کہتے ہیں radius of convergence r is equal to zero zero کے آس پاس series diverge کرے گی آگر radius of convergence جو ہے وہ second part میں لکھا تھا کہ سارے real numbers ہیں تو یہ جو ہوگا radius ہوگا plus infinity because you're talking about the whole straight line real number line as being the interval on which the series converges اور تیسرا part کہتا ہے کہ کوئی ایک open interval ہے جس میں radius of convergence r ہے جس کے اب ہم example کر لیتے ہیں اس theorem کے حوالے سے اور دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہم کہہ سکتے ہیں power series کے بارے میں تو آئیے example کرتے ہیں find the interval of convergence and the radius of convergence of the following power series یہ آپ کے سامنے ہے جناب power series summation x to the power k k equal zero to چیک کریں کہ ratio test کے حوالے سے for absolute convergence کی converge کر رہی ہے یا نہیں اگر ہم کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ row جو ہے اس کا result آتا ہے limit as k goes to infinity of the absolute value of x is just the absolute value of x کیون x کے اندر کوئی k involved نہیں ہے so لہٰذا اب ہم کہ سکتے ہیں کہ ratio test کے حوالے سے کہ یہ series جو ہے یہ absolute convergence اس کے اندر ہے therefore the series converges absolutely if یہاں پہ کچھ problems ہیں problems یہ ہیں کہ depending on what happens with the x we can say whether the series is converging or not تو اس میں یہ ہم کہ سکتے ہیں کہ if row is equal to absolute value of x is less than 1 according to the theorem we just saw or we talked about earlier تو اس تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ converge کرے گی اور diverge کرے گی if the absolute value of x is greater than 1 اگر absolute value of x برابر ہوگی 1 k تو test inconclusive ہوگا ٹھیک جی تو اس example کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو power series x to the k وہ converge کرتی ہے اگر absolute value of x is less than 1 اور diverge کرتی if the absolute value of x is greater than 1 تو basically سوال یہ تھا کہ radius of convergence کیا ہے تو چونکہ absolute value of x converge کر رہی ہے اگر absolute value of x less than 1 ہے اس کا مطلب ہے x should be between minus 1 and 1 لہٰذا radius of convergence جو ہوگا وہ ہوگا minus 1 and 1 open interval اور radius of convergence کیا ہوگا 1 تو ساتھ میں یہ دیکھنا ہے کہ end points پہ کیا ہو رہا ہے interval میں تو ہمارے پاس آگیا minus 1 or 1 what happens at the end points series ہے اگر x equals 1 ہوگا تو دیکھیں کہ یہ بن جاتی summation k equals 0 to infinity 1 to the power k equals 1 plus 1 plus 1 all the way to infinity اور اگر minus 1 کریں تو یہ بن جاتی 1 minus 1 plus 1 minus 1 یعنی یہ alternate کرتی ہے either cases میں result جو ہے finite result نہیں آتا کوئی number نہیں آتا تو ہم کہتے یہ diverge کرتی ہے ٹھیک جی تو یہ ہوگئی ایک power series جو converge کر رہی ہے in a certain interval and in a certain radius of convergence اور end points پہ اس interval کے diverge کر رہی ہے اچھا آخری چیز جو ہے ہم نے دیکھا power series in x اب ہم دیکھتے ہیں power series in x minus a یعنی x کی جگہ میں x minus sum number a ڈالتا ہوں تو میرے پاس کس type کی series آتی ہے اس کو لکھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی examples کیا ہو سکتی ہیں power series in x minus a جو ہے وہ ایک ایسا series ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا ایک polynomial آتا ہے infinite polynomial جس کے اندر x کی جگہ آپ کا variable ہے x minus a so it's something like summation k equals 0 to infinity c k x to the power x minus a to the power k expanded form میں آپ کے سامنے لکھا ہے it's a polynomial اور اسی کچھ examples ہیں جناب اگر میں لکھتا ہوں k equal 0 سے infinity to summation x minus 1 to the power k divided by k plus 1 تو اس کو expand کریں تو result آتا ہے 1 plus x minus 1 divided by 2 plus x minus 1 squared divided by 3 and so forth اور اس میں a 1 a ki value 1 ڈالی ہوئی میں ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گئی آپ کی ایک power series in x minus a اب اس کے بارے میں convergence وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو ہم کیا کہ سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی ایک theorem ہے جو آج کا آخری theorem ہے lecture کا آخر topic ہے اس کو لکھ کے دیکھ لیتے ہیں اس کے جناب theorem میں ہم کہ سکتے ہیں کہ for a power series in x minus a exactly one of the following is true the series converges only for x equals a the series converges absolutely and hence converges for all real values of x and جیسے پہلے ہم نے کہا تھا وہ چیز ہیں یہ تیس حصہ ہے کہ the series converges absolutely for all x in some finite open interval a minus r to a plus r پہلے ہم minus r اور r کہہ رہے تھے چونکہ وہاں پہ a کی value zero لی تھی اب یہاں پہ a minus r اور a plus r ہو جائے گا and it diverges if x is less than a minus r or x is greater than a plus r at the end points a minus r and a plus r the series could diverge absolutely converge it could converge absolutely it could converge conditionally or diverge depending on the particular properties of the series itself تو یہ جناب ہو گیا آپ کا theorem for testing for convergence of a power series in x minus a اس کی کچھ examples ہیں یہ exactly وہی چیز ہے جس طرح power series in x ہے سوائے اس میں فرق یہ ہے کہ x minus a سے interval اور radius پہ فرق یہ پڑتا ہے کہ r کی جگہ a minus r اور a plus r لگ دیتے ہیں اس کی کچھ examples بک میں دیویں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب exercise کریں گے you will see what those exercises are and it will help you understand اجازت اللہ حافظ